یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جنہاں آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے آئیے پہلی خبر کی جانے بڑھتے ہیں راجستان کے وزیر اعلیٰ شکہ لوت نے آج ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ خواتین کے خلاف جرم یا ان سے چھڑ چھار کرنے والے عادتاً ملزموں کو اب راجستان میں سرکاری ملازمت نہیں ملے گی پیر کے روز نظام قانون کے حالت پر میٹنگ کی صدایت کرتے ہیں وزیر اعلیٰ نے اسے بدماشوں کو سرکاری ملازمتوں سے ناہل قرار دینے کا حکم دیا ہے انہوں نے چھڑ چھار کی ملزمین کی کردار سرٹیپکٹ میں اسے جرائم کا تذکرہ کرنے کا حکم دیا ہے جس سے انہیں سرکاری ملازمتیں نہیں ملے گی دناز نگرامی ایک ٹی وی انٹریو کے دوران دلت لفظ کا استعمال کرنے والے مہاراشترا کے بی جی پی رکنے اسمبلی نتیش رانے کو اب مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ان کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ہے اور پولیس کی جانچ بھی شروع ہو چکی ہے ادھر سپریم کورٹ نے حالی میں ایک ارزی گزار کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کی جس نے پی آئیل دائر کرنے کے بعد آئید ایک لاکھ روپے جمع نہیں کرائے تھے ارزی گزار نے روحانی پیشوہ سری سری تھا کر انکول چندر کو بھگوان قرار دینے کی ہدایت دینے کا مطالبہ کیا تھا جسٹس سیٹی روی کمار اور پی وی سنجے کمار کی بنٹ نے نوٹ کیا درقاس گزار میں عدالت کی طرف سے آئید کرتا جرمانہ جمع نہیں کیا اس کی ہدایت کی جانب روچ کر نافرمانی کی لہذا اس پر توہین عدالت کی کاروائی شروع کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے اتر پردیش کے آیودیا میں رام مندیر کی تعمیر کا کام ضرور شہروں سے ہے ایسا لگتا ہے کہ مندیر کی تعمیر کے لئے بیرون ممالک سے چندہ درکار اس لئے رام مندیر کے ٹرشٹ یعنی شریر رام جنم بھومی ٹرشٹ نے بیرون ممالک سے چندہ لینے کی اجازت حکومت کے متعلقہ محکمے سے مانگ لی ہے شریر رام جنم بھومی تیرت چھتر ٹرشٹ کے خزانچی سامی گووند دیوگری نے بتایا کہ نیاز نے بیرون ملک کی چندہ ریگولیٹر ایکٹ کے تحت دنیا کے الگ الگ حصوں میں لوگوں کی طرف سے جمع شدہ چندہ خبول کرنے کی اجازت کے لیے درخواست دے دی ہے ادھر منیپور معاملے پر مرکز حکومت کے خلاف لائے گئے ادمی اعتماد کی تحریک پر آج پارلیمنٹ میں بحث شروع ہو چکی ہے اپوزیشن نے منیپور تنازع پر ایوان میں وزیراعظم نلیمونی سے بیان دینے کا مطالبہ کیا تھا جب یہ مطالبہ پرانی ہوا تو تحریک ادمی اعتماد پیش کی گئی اب اس کے تحت کل سولہ گھنٹی کی بحث منگل کو شروع ہوئی جو جمعرات کو ختم ہوگی کانگریس کی جانب سے گورو گووئی نے بحث کا آغاز کیا تھا بحث کا آغاز کرتے گورو گووئی نے کہا کہ ادمی اعتماد کی تحریک تعداد کے بارے میں نہیں تھی بلکہ منیپور کی انصاف کے بارے میں تھی وگوئی نے پوچھا کہ وزیراعظم منیپور کیوں نہیں گئے وزیراعظم کو منیپور پر بولنے میں اسی دن کیوں لگے اور وہ بھی صرف 20 سیکنڈ اس کے بعد نہ کوئی تازیت کا لفظ ہے اور نہ ہی کوئی لفظ وزیر کہتے ہیں ہم بولیں گے وزیر بولیں گے لیکن وزیراعظم مودی کے الفاظ کا اثر ہے وہ وزیراعظم ہے اتر پردیش کے بجنور زلے میں ایک آدم خور نے دہشت کا ماحول بنا رکھا ہے ایک چیتے نے یہ آدم خور چیتہ تیرہ انسانی زندگی اپنے خونی جبرے میں دبو چکا ہے اس کے عرور بیس بہادر و خوش قسمت انسان جو چیتے سے سامنا ہونے کے باوجود زندہ بچ نکلے ہیں بجنور کے رہر علاقے میں ہزاروں کی سامنا میں کھیت پر جانا چھوڑ دیا ہے بجنور زلہ واقعہ محکم جنگلات زلہ مجسٹیٹ اور یسپی خود چیتے کو پکڑنے کے لئے پوری طاقت جھونک رہے ہیں ادھر اتر پردیش پولیس کئی مہنوں سے غائب عطیق احمد کی بیوی شاہستہ پروین کو تلاش کر رہی ہے لیکن اسے کامیاب نہ مل سکی اب پولیس نے شاہستہ کو مفرور قرار دے دیا ہے اور اس کے گھر پر نوٹس بھی چسپا کر دیا میڈیا ریپورٹس کی مطابق پچہ ہزار روپے کی نامی شاہستہ کے گھر کی پولیس نے قرار دی کی ہے حالانکہ یہ مکان کسی دوسرے کے نام پر ہے امیش پال قتل معاملے کے بعد اسے بلڈوزر کی ذریعہ منحدیم کیا جا چکا ہے ناظرین گرامی یہ ایم یو وولڈ بوائی سیسویشن بھوپال ایم پی چپٹر کی ذریعہ اتمام راجدانی بھوپال میں سرسید کی تعلیمی تحریک کی ایسری معنیت کی عنوان سے منعقضہ پروگرام میں کئرلہ کے گورنر عارف محمد خان نے یونیفارم سیویل کورٹ کو لے کر کے بڑا بیان دیا عارف محمد خان کا کہنا کی یونیفارم سیویل کورٹ کسی محصر مسئلک پر تبقے کے خلاف نہیں بلکہ اس کا مقصد خواتین کو با اختیار بنانا ہے ادھر کئرلہ کے وزیرال پنرہ ویجے نے منگل کے روز ریاستی اسمبلی یونیفارم سیویل کورٹ کے خلاف قراردات پیش کیا جو اتفاق رائے سے پاس بھی ہو گیا مرکزی حکومت نے ملک میں اکسان شہر قانون یو سیسی نافذ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے لیکن اس کے خلاف پرے ملک میں آوازیں اٹھائی ہیں خصوصاً عقلیتی طبقہ اس قانون کو لے کر تشویش میں امتلا ہے ایسے میں کئرلہ اسمبلی میں یو سیسی کے خلاف قراردات پاس ہونا کافی اہم تصور کیا جا رہا ہے ناظرین گرامی چین کے وزیر خارجہ وانگ ہی نے اپنی روسی ہم منصب سرگاہ لاعروف سے ٹیلی فون کو باتشیت کی ہے انہیں یقین دیانی قرائے کی چین یوکرین جنگ پر آزادانہ اور غیر جانب دارانہ موقع برقرار رکھے گا چین کی وزاعت خواہجہ نے سومار کو بہن میں کہا کہ دونوں وزارہ خواہج میں یوکرین بہران کے علاوہ باہمی دلچسپی کے دیگر بموقع میں علاقائی امور پر بھی تبادلے خیال کیا ہے ناظرین گرامی امریکہ میں خطرنا گردابی طوفان کا خطرہ من لارا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں پر واضح منسوک کر دی گئی ہے دارہ حکومت و آشنل میں تقریباً تمام سرکاری دفاتر کل بند کر دیے گئے تھے امریکہ میں طوفان یا وہوں موسلہ دار بارشوں اور شدید طوفان کا امکان ظاہر کیا جس میں ہر قسم کی حتیاتی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں دنیاور کے سیکڑوں یہودی ماہرین تعلیم نے ایک بیان شاہے کی جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ فلسطین آرازی پر ظالم یہودی غاسب اسرائیل کا دہائیں سے جارے قبضہ ایک نسل پرست حکومت قرار دیتے ہوئے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے آمنین شاہے ہونے والے اس اعلامیہ پر چار سو سترہ یہودی ماہرین تعلیم نے تخت کیے جن میں زیادہ تر امریکہ اور اسرائیل میں آباد پروفیسر ہیں بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ فلسطین آوام بشمول ووٹنگ احتجاج تقریباً تمام دنیا دی حقوق سے محروم ہیں اور وہ ایک نسل پرستان حکومت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں ادھر جارجیا کے سہیت قصبے شووی میں گشتہفتی مٹی کا تودہ گرنے کے واقعے میں علاقتوں کی تعداد انیس ہو گئی ہے راچہ لے خومی اور کوئے مو سوانیتی نامی علاقے میں موجود اس علاقے میں امدادی کاروائیاں تا حال جاری ہیں ادھر کرغستان اور تاجگستان کے دنیا نو سو ستر کلومیٹر طویل سرد کے پانسو تین کلومیٹر کے متنازع علاقے کے ایک سو ایک آشارہ تین کلومیٹر حصے پر مفاہمت تیہ ہو گئی ہے کرغرز حکومت کے پرسدف سے زیادہ بیان کے مرحے سال دوران متعدد بار مذاکرات کے نتیجے میں دو شمبہ میں ہونے والی حالیہ ملاقات کے بعد اتنازع حل کر لیا گیا ہے ناظرین روس کے مختلف علاقوں میں کل دو لاکھ تیس ہزار اکڑ ارازی کے دو سو اٹھتر مقامات پر لگی جنگلات یا آگ کو بجانی کی کوشش جاری ہیں روس اوزات ہنگامی حالات نے جاری کردہ تحریر بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں گوشتہفتے کہ مقابلے میں آگ کی لپیٹ میں آئے علاقوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے ناظرین رامی ادھر برکینہ فاسو میں دہشتگردانہ حملہ ہوا جس میں پچیس افراد حلاق اور دس لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں بنگلہ دیش میں مانسون کی بارشوں سے آنے والے سہلا واللینس لیننگ سے چار روہنگیاں مہاجن سمیس سات افراد جان کے بازے ہاتھ چکے ہیں کاؤکس بازار اور بندر بن کے علاقے میں شدید بارش نیننس لین سے بہت لوگ محصول ہو کر رہے گئے کاؤکس بازار کی علاقے چکریہ میں مٹی کا تودہ گرنے سے دو بچوں کی جامحک ہونے کی تلات ہیں اور لکڑیاں اکھٹی کرنے کے لیے دریاں اگر کرتے ہوتے ایک شخص جام بھاگ ہو چکا ہے ایسران ناظرین اگرامی ظالم اسرائیلی یہودی غاس فوجیوں نے مقبوضہ مغربی کنارے کی شہر نابلس میں آسکرید مہاجر کیم پر دھاوا بول دیا ہے اور وہاں موجود فلسطینی خوروشہ خاندان کے گھر کو دھماکہ خیز مواز سے تباہ کر دیا ظالم دہشتگرد اسرائیلی فوج نے رات کے ایک بڑے خافلے کے ساتھ نابلس شہر میں آسکرید مہاجر کیم پر دھاوا بول دیا تھا ظالم فوجیوں نے فلسطینی عبدالفتح خوروشہ کے گھر کو گھیروں میں لے لیا جس پر 26 فروری کو موزہ حوارہ میں دو یہودی آبادکاروں کو ختل کرنے کا الزام تھا اور بعد میں ظالم دہشتگرد اسرائیلی فوج نے انہیں ہلاک کر دیا تھا شہید کر دیا تھا اے ناظرین ارامی ایک اور خبر کی جانی بڑھتے ہیں کل شہر بینگلور میں ایک خصوصی اجلاس کا انقاط کیا گیا تھا جس کا نام رولمائی تفسیر عام فہم درس قرآن تھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا غیاس احمد رشادی جو کہ صفا بیت المال کے بانی ہیں اور ممبر و محراب فانڈیشن انڈیا کی بھی بانی وہ محرک ہیں انہوں نے جو ہے کئی جلدوں میں بلکہ چھے جلدوں میں عام فہم درس قرآن کی تعلیف کی ہے اور مفسر قرآن مولانا غیاس احمد رشادی کی اسی کتاب کی رونمائی کے لئے اس اجلاس کا انقاط کیا گیا تھا جس میں شہر بینگلور اور بیرون بینگلور جو مضافات کی علاقے ہیں وہاں سے کئی علماء اکرام نے شرکت کرتے ہوئے اس اجلاس کو کامیاب بنایا اور اس کے علاوہ ممبر و محراب فانڈیشن کی جانب سے چلو کچھ کام کریں گے نام سے بھی اس وقت پورے بھارت میں جو حالات بنے ہوئے ہیں یا بنائے گئے ہیں ہر اعتبار سے اس میں کس طرح سے محلہ وار ریاست بھر میں اور زل سطح پر تعلقہ سطح پر کس طرح کام کیا جا سکتا ہے تعلیم اعتبار سے کس طرح کام کیا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں کی گوئی اس وقت شہر بینگلور کے علماء اکرام اور کرناٹک کے علماء اکرام کے سامنے رکھنے کی کوششیں ہوئی ہیں بے گئے اس کی تفصیلات آپ کو ان کے ویب سائٹ میں بھی مل جائیں گی اور انہوں نے اس کے لئے خصوصی پروگرام بھی تیار کیا ہے جس کا آئندہ آنے والے دنوں میں جوہی تیلنگانہ اندرہ پردیش مہاراشترہ اور کرناٹک وغیرہ میں پھیلانے کا ارادہ کیا ہے مولانا غیاس احمد رشادی اور کرناٹک کی ذمہ دار مولانا نظیر صاحب رشادین تمام لوگوں نے جو ہے اس موقع پر اس پر جو ہے تفصیلات سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے اور امیری شریعت کرناٹک حضرت مولانا سخیر احمد رشادی صاحب کے ہاتھوں سے اس کتاب کا جہاں پہ رونمائی ہوئی تو وہیں پر مولانا مفتی شرباللہ صاحب نے بھی اس اجلاس میں شریعت ہوتے ہوئے اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کیا اور اپنے پرماؤس کتاب سے جو ہے علماء اکرام کو جو ہے تصنیف و تعلیف میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ممبر و محراب فانڈیشن کی جانب سے پندرہ نکاتی لاحی عمل تیار کیا گیا ہے علماء اکرام کے لئے خصوصی طور پر عام حوام میں جا کر کے مساجد کو مرکز بنا کر کی کس طرح کام کیا جا سکتا ہے اور جو نفرت اس وقت بھارت میں پہل رہی ہے اس پر کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں کو جو اس وقت لانے کی کوششیں ہوئی ہیں بہے قیف کچھ جھلکیں آپ دیکھ لیں اور مجھے اجازت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں غیاس حمدر شادی صدر صفا بیت علمال اور صدر ممبر و محراب فونڈیشن انڈیا آج کا جو پروگرام زمزم شادی محل میں منعقد ہوا امیر شریعت کے صدارت میں حضرت مولان عفتی شواہب اللہ صاحب کی نگرانی میں اس میں دو چیزیں تھیں ایک تو یہ کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے تفسیر عام فرحم درس قرآن جو چھے جلدوں میں ہیں درس کے انداز میں ہیں دوہزار چار سو نو اسباق اس میں درس ہیں روزانہ ایک ایک درس پڑھیں گے تو انشاءاللہ دوہزار چار سو نو دن میں یہ تفسیر مکمل ہوگی اور اس کو عام فرحم انداز میں لکھا گیا ہے کہ اس میں دو یا تین آیتوں کو ایک جگہ کیا گیا ہے پھر اس کے نیچے لفظی ترجمہ پھر اس کے بعد ان دو تین آیتوں میں کتنی باتیں بتائی گئی ہیں دو یا چار یا چھے پھر اس کے بعد اس کی تفسیر اور شارع نوزل وغیرہ آیا اس سے کیا سبق ملتا ہے یہ الحمدللہ یہ عام فہم درس قرآن پانچ ہزار صفات اور مشتمل ہیں چھے جلدوں میں ہیں اور رمضان سے پہلے حیدرباد میں اس کی اجرا ہوئی اور ایک ہزار مساجد میں حدیتاً اس کو بھیجا گیا دیا گیا تقسیم کیا گیا ایسے اماموں کو جو روزانہ فجر کے بعد یا اثر کے بعد اس کو پڑھ سکے بنگلور میں آج یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہاں پر تقسیمہ تین سو عیمہ اکرام کو یہ تفسیر دی جا رہی ہے جیسا کہ اپنی امیر شریف نے اس کی رونمائی انجام دی اور یہ ایسی مساجد کو جی جا رہی ہے جہاں جو فجر کے بعد یا اثر کے بعد اپنے مسجدوں میں پڑھ سکے انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے اندرات رنگانہ کرناٹک اور مہاراشتہ ان چار ریاستوں کے چار ہزار مساجد تک حدیعتاً پہنچانے کا پلان ہے جو ایک کروڑ کا پروڈجیکٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ممبر و محراب فنڈیشن سے ہم نے ایک تحریک شروع کیا جو دو تین مہینوں سے ابھی شروع ہو آئے ویسے تو ممبر و محراب فنڈیشن کا یہ ہے کہ ہم لوگ دس ہزار ایم اکرام کو جو ہندوستان کے ہیں روز ہر مہینہ ہر جمعہ جمعہ کا پیغام بھیجتے ہیں خدبہ بھیجتے ہیں ہر چاشمے کی شام کو یہ خدبہ پہنچتا ہے وارساب کے اس کے پانچ سو چھ سو گروپ بنے ہوئے ہیں اور یہ ایم اکرام کو برننگ ٹاپک پر اس وقت میں جو ٹاپک چل رہی ہے ہمارے ملک میں اس ٹاپک سے حساب سے الحمدللہ جیسے انرسی کا مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ ہے طلاق حسلازہ کا ہجاب کا اور یہ ایک ساسویل کوڈ وغیرہ کا اس کے علاوہ ہم لوگ یہ ایک تحریک لے کر ابھی نکلے ہیں جو پندرہ نکاتی تحریک ہے یہ پندرہ نکاتی تحریک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اندر پندرہ نکات یہ ہیں اور ہم نے سلوگن شروع کیا ہے چلو کچھ تدبیر کریں کچھ کام کریں اس میں مساجد کے عیمہ اور مدارس کے علماء اکرام نظامہ اور اسکول کے پرنسپلز اور مساجد کے صدور ڈاکٹرز وکالہ اور انجینئرز اور پیشابر جتے بھی ماہرین فن ہیں ان تمام کو استعمال کرتے ہوئے ان پندرہ نکاتی تحریک کی تکمیل کی جائے گی اور تعمیل کی جائے گی یہ اس کا منشور ہے اور الحمدلہ ممبر و محراب فانڈیشن حیدرباد میں ستر مراکز نسوان چلاتا ہے جو نوجوان بچیوں لڑکیوں اور عورتوں کی دینداری کے لیے اور اسکولوں کی طلبہ کی تربیت کے لیے بیسٹ کیریکٹرز پروگرام چلاتے ہیں جس میں دس علماء اکرام تنخواہ کے ساتھ ہیں اس طرح کے کئی پروگرام الحمدلہ چلتے ہیں میں گزشتہ تین سال سے یہ لکھ رہا ہوں اور واتس اپ پر ہمارا یہ درس آتا ہے ڈیلی درس خوران کے نام سے غیاس آمدلہ شادی دیلی درس خوران اگر آپ آپ کلیک کریں گے تو انشاءاللہ آئے گا اور روزانہ ہم یہ درس صبح میں فجر کے وقت میں بھیجتے ہیں اور اب تک ایک ہزار آٹھ سو اسید دروس ہو چکے ہیں اور یہ کل دو ہزار چار سو نو درس ہیں اس میں درس کا انداز ہے اور یہ ایک درس کے اندر دو یا تین یا ایک جو بھی آیت سیلٹ کی گئی ہے اس کے اندر لفظی ترجمہ بھی ہے پھر اس کے بعد ترجمہ ہے پھر اس کے بعد ان آیتوں میں کتنی باتیں بتائی گئی ہیں وہ ہیں پھر اس کے بعد اس کا شان نوزول اور تفسیر ہے اور عام فہم انداز میں لکھی گئے ایک عام مسلمان بھی جو سلیس اردو جانتا ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتا ہے ترجمہ کس کا لیا گیا یہ ترجمہ تفسیر تو مختلف تفسیروں کو معارف القرآن ہے تفسیر المنیر عربی تفاصل کو زیادہ کوٹ کیا گیا یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات